بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی انفو سائٹ کی نئی گورنمنٹ جابز کے ساتھ رزوان خان حاضر ہوں مگر ان نئی گورنمنٹ جابز کے طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک جی آج پھر سے آپ لوگ کے لئے تازہ اور نئی گورنمنٹ جابز لے کے آیا ہوں کون کون سی اسامیاں ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اپلائے کرنے کی فیز کتنی ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے یہ سب باتیں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی جاب کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے اور آپ اس میں وقت پہ اپلائے کر سکیں اگر آپ کے بہن بھائی کزنز یا گلی محلے میں کوئی بے روزگار ہے اور اچھی گورنمنٹ جاب کی تلاش میں ہے تو اس سے ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیں ہو سکتا ہے میری اور آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی بہن بھائی کو روزگار مل جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہم گناہگاروں کے لئے عجر کا باعث ہوگا جی آج جو میں اپنے کے لئے جاب لے کے آیا ہوں بہت ہی کمال کی ہیں سندھ کے بے روزگار نوجوانوں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے جی سندھ پولیس کے اندر دو ہزار اسامیاں جی ہاں دو ہزار اسامیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر بھرتی سٹارٹ ہوئی ہے سپیشل سیکیورٹی یونٹ ہوتا ہے جی پولیس کے اندر ایک ایس ایس یو جس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر دو ہزار اسامیاں ہیں تنخواہ کا پیکج ہے ترتالیس ہزار پیا یعنی فورٹی تھری تھاوزن روپیز مہانہ اور پورے سندھ کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں پہلے ہم ریجن وائز کوٹا دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا ویب سائٹ پہ جا کے بھی آن لائن کیسے اپلائے کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا سب سے پہلے ہم لوگ ریجن وائز کوٹا دیکھ لیتے ہیں جی سکھر ریجن ہے جس کے اندر یہ یہ والے اجزلا ہے سارے یہ اس کے اندر آتے ہیں اس کی کل آسامیہ سات سو سترہ ہیں اور اس کے بعد جناب آتا ہے ہیدر آباد ریجن اس کے لیے نو سو پچیس آسامیہ ہے ٹوٹل اور اس کے بعد آتا ہے کراچی ریجن اور کراچی ریجن کے لیے تین سو اٹھاون آسامیہ ہیں ریجن وائز سیٹس میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں اس کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب ریجن کے لیے سیم ہیں وہ ہم لوگ اب دیکھ لیتے ہیں جی کوالیفیکیشن جو ہے وہ میٹرک چاہیے جی تین طرح کی آسامیہ ہیں پہلے یہ دیکھ لیں پولیس کانسٹیبل ہے ان کو چاہیے لیڈیز کانسٹیبل چاہیے اور ڈرائیور کانسٹیبل یہ تین طرح کی آسامیہ ہیں جی تینوں کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک چاہیے جو ڈرائیور ہیں ان کے لیے میٹرک کے ساتھ الٹی وی کا ویلٹ لائسنس ہونا چاہیے ایج لیمٹ تینوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پولیس کانسٹیبل اور لیڈیز کانسٹیبل کے لیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اور جو ڈرائیور کانسٹیبل ہے اس کے لیے اکیس سے اٹھائیس سال فیزیکل سٹینڈرز کی بات کر لیتے ہیں جی جو پولیس کانسٹیبل ہیں ان کو ان کی جو چیست ہے وہ ترٹی تھری بائی ترٹی فور پائنٹ فائیو اور جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ پانچ ہونی چاہیے ان کی جو رننگ ہے وہ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر ہوگی سات منٹ کے اندر بات کی جائے پولیس کانسٹیبل کی تو ان کی ہائٹ پانچ فوٹ چاہیے واکنگ ایٹھ ہنڈر میٹرز ان فارٹین منٹس جی چودہ منٹ کے اندر آٹھ سو میٹر کی جو ہے وہ رننگ یا واک جو ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہونی چاہیے ان کی یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ ڈرائیور جو کانسٹیبل ہیں ان کی چیست تھرٹی تھری بائے تھرٹی تھرٹی فور پائنٹ فائیو اور وہی سٹینڈر ہے جو یہاں پہ پولیس کانسٹیبل کا ہے سیم وہی وہی چیز ہے اس کے لیے شرائط دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں انہوں نے پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے فارم راؤن لوڈ کرنا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو سارا طریقہ کار بتا دیتا ہوں باقی یہ کچھ شرائط ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اہم چیز جو میں نے یہ ساری پڑھی تھی اس میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس میں پچیس سال سے زیادہ سروس کے حامل سرونگ یا ریٹائر ملازمین کے جو بیٹے یا بیٹی ہیں ان کو پندرہ اضافی مارکس دیے جائیں گے جی جو لوگ سندھ پولیس میں ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں یا سرونگ ہے پچیس سال کی سروس ہے ان کی تو ان کے بچوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے ان کو پندرہ اضافی مارکس دیے جائیں گے دیکھ لیتے ہیں جی طریقہ کار کیا ہے آخری تاریخ سن لیں پچیس ایک دوہزار اکیس ہے دیر نہ کریں جلد جلد اس کا جو ہے وہ فارم وغیرہ فیل اپ کریں میں آپ کو طریقہ کار ابھی سمجھا دیتا ہوں جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے پی ٹی ایس کی جو سائٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے پی ٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ پی کے کھولیں گے تو یہ اس طرح سے شو ہوگی اس کو کلوز کر کے یہاں پہ آل جوبز پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا پیج ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سندھ پولیس کی یہ والی جوبز ہیں یہ دیکھیں یہ کراچی ریجن یہ ہیدر آباد ریجن یہ سکھر ریجن آپ جس بھی ریجن سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ اپنا زلہ یہاں سے چیک کر لیں ٹھیک ہے جی یہ سکھر ریجن کے ڈسٹرکس ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں یہ ہیدر آباد ریجن کے ہیں اور اگر آپ کراچی سے ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا جی فر ایزمپل میں نے یہ کراچی ریجن کو اوپن کیا ہے یہ انگلیش میں ایڈورٹائزمنٹ اردو میں ایڈورٹائزمنٹ اور یہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے فر ایزمپل میں پولیس کانسٹیبل کا اپلیکیشن فارم اوپن کرتا ہوں تو یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہاں پہ جی یہ ہے پولیس کانسٹیبل بی پی ایس فائیو ہے اس کی فیز دیکھ لیتے ہیں جی کتنی یہ سارا اس کا فارم ہے جی اس کو آپ لوگوں نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے پرنٹ آؤٹ کر کے اس کی جو ہارڈ کاؤپی ہے اس کو فل اپ کرنا ہے اس پہ تصویریں لگانی ہیں اس میں بہت سادی سادی سی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے پوچھی ہوئی انہوں نے یہ کچھ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا ان کو پورا کرنا ہے آپ لوگوں نے فارم فیلنگ کے دوران یہ ایک چیک لسٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ یہ یہ چیزیں ساتھ لگائی ہیں اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا اینڈ میں جو پیج ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کا چلان فارم دیا ہوا ہے یو بیل یا ایچ بیل کسی بھی کی کسی بھی برانچ کے اندر آپ چلے جائیں تین سو پچیس روپے کل اس کی فیز ہے یہ آپ لوگوں نے پی کر دی نہیں ہے یہ بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے کوپی یہ والی آپ لوگوں نے پی ٹی ایس کو بھیجوانی ہے فارم کے ساتھ اصل کوپی اس کی ایک فوٹو کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا یہ سارا فارم فیل اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اصل جو کوپی ہے بینک چلان کی وہ ساتھ لگانی ہے اور یہ جو فارم ہے ان کو آپ لوگوں نے یہ پی ٹی ایس کا ہیڈکوارٹر کا جو ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ نے ڈاک کے ذریعے یا کوریر کے ذریعے سے بجوانی ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس پی ٹی ایس پی ٹی ایس ہیڈکوارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے اردگرد کوئی جوب کی تلاش میں ہے تو اسے میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کا بھلا ہو جائے ملتے ہیں کسی اور گورنمنٹ جوب کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ